ادھا فسانہ آج کی کہانی میں ہم نے رہس کی ساری سیماؤں کو توڑ دیا ہے ہم نے ایک ایسی کھوج کو انجام تک پہنچایا ہے جسے ٹی وی کے اتحاس میں کبھی کسی اور چینل نے آپ تک نہیں پہنچایا یہ کہانی ابھی تک صرف کتابوں اور لوگوں کے ذریعے ہی آپ سن پائے تھے لیکن آج ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ہم نے پرتوں میں دبی اس کہانی کا پردہ فاش کیا ہے جو ہزاروں ورگ میٹر کے قلعے میں بیٹے قریب ساڑھے تین سو سال سے دفن تھی تو چلیے شروع کرتے ہیں رہس اور رومان سے بھرا وہ سفر جہاں سیکڑوں لوگوں نے اپنی زندگی کو داں پر لگا کر اس خزانے تک پہنچنے کی کوشش کی جسے مراتھا سامراج جکے شلپکار چطرپتی شیواجی مہاراج اور ایک بھیانک یدھ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے سوچئے اس علاقے میں ایک بھیشن یدھ چھڑا جہاں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ کوئی کپول کلپنا نہیں ہے یہ اتحاس میں درج اس کہانی کا فلیش بیک ہے جو ایک بار پھر سبوتوں اور گواہوں کے ساتھ زندہ ہو اٹھی ہے اسی اکوت خزانے کی کہانی کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ لگ چکا ہے خزانے کا نقشہ ایک رہشمائی تہخانہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں لوگ آج بھی اس دھن کو تلاش کر رہے ہیں دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ آج ہمارا سفر اس وشال کا ایک قلعے کی طرف ہے جہاں سے کبھی بھی کسی کی بھی قسمت کا دروازہ کھل سکتا ہے کیونکہ یہ سفر ہے چھترپتی شیواجی مہراج کی زندگی سے جڑی ایک کال جائی کہانی کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آخر کس کہانی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ چھترپتی شیواجی مہراج کے جیون ان کے شور ساحس اور کوٹنیتی سے جڑی ڈھیروں کہانیاں سنائی جاتی ہیں لیکن ہم آج شیواجی مہراج کی وہ شور گاتھا آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر مشہور مراتھی لے خک مورلی دھر خیرنار نے اپنی شود نام کی کتاب میں کیا ہے رہس رومانچ اور شیواجی کے پراکرم سے جڑی یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد کئی لوگ اپنی زندگی کو دعوں پر لگا کر اس خزانے کی تلاش کر چکے ہیں جسے چھترپتی شیواجی مہراج نے صورت پر دوسری بار حملہ کر کے مغلوں سے حاصل کیا تھا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہی خزانہ آج بھی ناسک کے اہونت گڑھ قلے میں موجود ہے آج ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ ہم آپ کو اسی قلے تک لے جانے والے ہیں چاہ کا راہ سے پرانا ناتا ہے اگر من میں ٹھان لیا تو دوسواریاں بھی دھول پھاکتی ہیں آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سفر پر نکل پڑی ہے جو رہسے اور رومانچ کے ساتھ ایک ایسی اعتحاسک گھٹنا کا ساکشی ہے جس کے عدیت میں خون سے سنی ایک بیانک یدھ کی عبارت لکھی ہے نمسکار میرا نام ہے آدھی تیرائے اور اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ جگہ ہے مہاراستر کے ناشک میں سیادری کی پروش رنکھڑائے اور سیادری کی پروش رنکھلاو سے لکھا گیا تھا ہندوی سوراج کا اتیاز جی آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ جس کہانی کو ڈھونٹے ڈھونٹے سیادری کی پروش رنکھلاو میں ہم پہنچے ہیں وہ کہانی جڑی ہوئی ہے راجہ دیراج شریف چھترپتی شواجی مہراج سے اور سیادری کی یہ بھومی ساکشی ہے شواجی مہراج کے شورے کی کہانیوں کی کہانی بھلے ہی ساڑھے تین سو سال پرانی ہے لیکن اسے جاننے اور سننے والوں کی زبان پر وہ آج بھی جس کی تس ہے نہ اس کہانی میں گھٹنائیں بدلی ہیں اور نہ ہی کوئی کرتا ہے اگر کچھ بدلہ ہے تو وہ ہے اس قلعے کا ڈھانچا یہ یادو راجاؤں نے اس قلعے کا نرمان کریا اس کے بعد کن تین راجاؤں نے راج کیا اس کے بعد میں جو اللہ اوڈن کھل جایا تھا اس نے راج کیا موگل آئے اور موگل آنے کے بعد یہاں پہ سب ہندو کا جو شاسک تھا اس کو توڑ مروڈ ڈالا اس کے بعد میں 1608 سے تک چھترپتی کی کار کرد میں ہمارے پورج جو گانگا جراؤں مورے دشموک جنہوں نے جو تیرہوی پیڑی کی پہلے انہوں نے یہ سب تابے میں لے کے چھترپتی کو ارپن کیا تھا اس احتحاسک سفر میں ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے بس پڑھی لکھی اور سنی سنائی کہانیوں کے سہارے ہم کھنڈہر ہو چکے قلے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے تبھی اچانک قلے کی دیوار پر اکیری گئی ایک پرتما نے ہمارے قدموں کو روک دیا مراتے ساس کو دورہ اس پرتیق چلنے کے مادیم سے اپنے دشمنوں کو یہ چیتامنی دی گئی تھی کہ بھلے ہی تم ہاتھی کی طرح شکتی شالی کیوں نہ ہو لیکن ہم شو بشلپ ہے اور تم نے ہمارے سامراجی کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم ہماری ایک پیر کے تلے تمہارا سارا سامراجی پچل دیں گے خزانے کی تلاش میں اب ہم قلے کی چوکھٹ سے اندر کی طرف داخل ہو چکے تھے یہ ایک پروشدار ہے یہاں سے آپ قلے کے اندر آگئے یہاں سے سیڈیا بڑی ہو جاتی ہے یہاں سے بڑی ہو جاتی ہے اور یہ سینکو کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ سینکو کے بیٹھنے کی جگہ ہے جلد ہی ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر تھی جس میں سن سولہ سو ستر کی وہ گھٹنا چھپی تھی جس میں چھترپتی شیواجی سب سے اہم کردار تھے یہ گھٹنا تھی سورت پر ہوئے دوسرے حملے کی ہاتھ گھٹ کے لیے کے سامنے ویلی میں آپ یہ جو امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ ہے گجرات کے ڈانگ جلے کا ہاتھ گھڑ کے لیے سے گجرات کے سورت کی دوری مہج 165 کلومیٹر ہے مغل کال میں گجرات کا سورت مغلوں کا سب سے بڑا بیپاری تیندر ہوا کرتا تھا اور مغل سوراج سے جتنا بھی کھجانہ لوٹے تھے اسے مغلوں کے اسی باجار میں نیلام کیا جاتا تھا اس سمیہ میں سورت ہیرے چاندی مانک رتنوں کا سب سے بڑا باجار ہوا کرتا تھا جب سوراج کو مجبوط کرنے کے لیے چھترپتی شیواجی مہاراج کو دھن کی ضرورت پڑی تو چھترپتی شیواجی مہاراج نے مغلوں دوارہ لوٹا ہوا یہی دھن سوراج میں واپس لانے کے لیے سورت پر سن سولہ سو ستر میں دوسری بار آکرمن کیا یعنی ہم ایک ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں اتحاس سے جڑی ایک بے حد اہم گھٹنا درج تھی چھترپتی شیواجی مہاراج سورت آئے تھے لوٹر نے وہ لوٹ کر کے ہرگڑ میں آگئے ہرگڑ میں وہ تین آزار تھائلی لے کے آئے تھے وہ یہاں پر لانے کے بعد جو چھترپتی شیواجی مہاراج یہاں پر وشرام کے لیے رکے تھے گفتی جروں نے انہیں سوچنا دی کہ سورت سے لوٹ کر لائے ہوئے کھجانے کو واپس لوٹنے کے لیے دو مغل سردار اکلاس خان اور دعوت خان اس راستے سے ان کی طرف آگے بڑھ رہے اس وقت چھترپتی شیواجی مہاراج کے پاس ماتر باویس ہجار سینک تھے اور یہاں سوچنا ملتے ہی مہاراج نے سینہ کی دو ٹکڑیا کی پہلی گیارہ ہجار سینکوں کی ٹکڑی کے ساتھ انہوں نے سورت سے لائے ہوئا سارا کھجانہ ہاتھگڑ کے کلے سے پھیج دیا اور اس کے بعد ہاتھ میں تلوار لے کر کچھ چھترپتی شیواجی مہاراج سینہ کی دوسری ٹکڑی کے ساتھ مغلوں سے لوہا لینے کے لیے نکل پڑے کہا جاتا ہے یدھ سے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج نے خزانے کا ایک حصہ اس قلے میں بھی کسی گپتھ ٹکانے پر چھپا دیا تھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دھن یہاں پہ گڑا ہوا ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ نیچے بھی خند خود کرتے ہیں گڑے گڑ کے اوپر بھی خند خود کرتے ہیں ابھی بھی چالو یہ سورت یدھ کی گھٹنا تو اتحاس میں درج ہے لیکن یہاں یا اہیونٹ گڑ قلے میں خزانہ ہونے کا کوئی ثبوت ہے بھی یا نہیں ہماری بات سن کر قلے کے سردار کے ونشج نے ایک ایسا ثبوت ہمارے سامنے رکھ دیا جسے دیکھ کر ہم بھی دنگ رہ گئے یہ کونسی بھاشا میں ہے موڑی موڑی بھاشا ہے یہ موڑی بھاشا ہے اچھا مراتھی کی جو موڑی بھاشا ہوتی ہے موڑی اس میں لکھا ہے تو یہ کود میں ہے سب تو یہاں سے یہاں سے جو کھجانہ گیا وہ کہاں چھپایا یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے یہ سارے ثبوت چھترپتی شیواجی مہراج کے آدیش پر منوہر حنمنت دیشمک یعنی ہمارے ساتھی کے پوروجوں نے بنائے تھے جو کبھی اس قلے کے سردار ہوا کرتے تھے چھترپتی شیواجی مہراج کے سردار ہوا کرتے ہیں کہ خزانہ زمین کے اندر بنے کسی گپت تہہ خانے یا دیواروں کے پیچھے بنے کسی گپت دروازے کے اندر چھپا ہے شاید اسی لیے تمام کوششوں کے بعد بھی کوئی اسے تلاش نہیں پایا اتنا ہی نہیں جس شخص کے پاس خزانے سے جڑے اتنے سارے ثبوت ہیں انہیں بھی سوائے کچھ سنکیتوں کے کچھ نہیں پتا تھا دوسرے کھوج کرتاؤں کے پاس خزانے کا راستہ تلاشنے والا تامر پتر نہیں تھا اور وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا لیکن تامر پتر کی بھاشا اور اشاروں کو سمجھنا کسی پہلی کی طرح تھا ہم نے وہ سلجھا لیا تو سمجھو خزانہ تلاشنا پائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا اسی لیے نقشے اور تامر پتر سے جڑی کہانی کو ہم نے اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی پاندرہ سو پانچاسی کو یہ نقشہ تیار ہوا تھا اس کے بعد میں جو سورت لوٹ ہوئی تھی اس میں ایسا دکھا ہے کہ جو لوٹ سے لایا گیا دھن جو ہے وہ صحیح سلامت جس دو ٹکڑی بنائی تھی ایک ٹکڑی کے پاس انہوں نے وہ نقشہ دیا تھا اس میں ایسا دکھا ہے کہ جہاں رودرہ سیو کا مندر ہوگا اور جہاں پہ کوئی شترو حملہ نہیں کر پائے گا ایسے جگہ پہ یہ تامر پتر میں یہ درشتہ ہے کہ وہاں پہ وہ دھن اس راستے سے جانا چاہیے اب ہمارے سامنے سب کچھ ساپ تھا کہ کیسے شیواجی کی سینہ نے خزانے کو مغلوں سے بچانے کے لیے اسے چھپا دی اور سارے راز اس تامر پتر کے ذریعے سانکیتک بھاشا میں درج کرا دی یعنی ایسی رہسمئی بھاشا جسے چھترپتی شیواجی مہراج کے وفاداروں کے علاوہ کوئی سمجھ نہ سکے اس شیوکالین تامر پتر میں شیواجی مہراج نے آدیش دیا ہے کہ سورت سے لائے ہوئے خزانے کو کسی ایسے قلعے میں چھپایا جائے جہاں پر شیو رودر یعنی حنمان جی اور شیو جی کا مندر ہو اور اگر کہانی کے انسار سورت سے لائے ہوئے خزانہ کہیں آج بھی موجود ہے تو وہ ایسے ہی کسی قلعے میں موجود ہے جہاں شیو رودر کا مندر ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں مہابلی اور مہادیو کا مندر ہوگا خزانہ وہیں کہیں پاس میں چھپا ہوگا انہی سبوتوں کے ساتھ ہم قلعے کو کھنگال نے نکل پڑے سولہ سو ستر میں شیواجی مہراج سورت سے کھجانہ لے کر آئے تھے وہ کھجانہ آج بھی ہادیگر کے اس قلعے میں موجود ہے ایسا لوگوں کو لگتا ہے یہ چیمبر دیکھئے یہاں پر یہ پورا کانکریٹ کا چیمبر یہاں پر جو ہے اس وقت بنا ہوا تھا بڑا جو ہے یہ چیمبر جو ہے رہا ہوگا کافی مجبوط یہ چیمبر تھا اس چیمبر کو دیکھئے یہاں سے پورے چیمبر پیک رہا ہوگا لیکن دھن اسی طریقے سے چھپایا جاتا ہے نیچے دھن چھپا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سٹرکچر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس سٹرکچر کو لوگوں نے قریباً چھے فیٹ ٹک اندر تک خود کر رکھا ہوا ہے تو کیا پہلے خزانہ چھپایا گیا پھر تامر پتر میں سراغ درج کیے گئے لیکن بعد میں شیواجی نے خزانہ خود یہاں سے اٹھا لیا جس کے ذکر والا تامر پتر ہمیں نہیں ملا جو بھی ہو اگر ایسا تھا بھی تو وہ گپت کمرہ تو ضرور ملے گا اور وہ ملا تو خزانے کی کہانی سچی ثابت ہو جائے گا خوشتے تو آج بھی ہیں پیشے تک تھی بات تو آلگ تھی لیکن آج بھی لوگ خوش رہے ہیں وہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے کہاں رکھا ہے وہ تو جہاں پہ آگر رودرہ ماندیر رودرہ ماندیر کا مندیر ہوگا جو اندر کے حصے میں مہا دیو جی کی لنگا ہوگا اور بہار ماروتی کا مندیر ہوگا اگر بجرنگ بلی کی مورت ہوگی ایسا کوئی تو بھی ٹھکان ہوگا وہاں پہ یہ ملے گا ہمیں اس قلعے میں ہنمان یا مہا دیو کا کوئی مندیر نہیں ملا کہیں تامر پتر پر لکھے سانکیتک شبدوں والی گپت جگہ اہیونت گڑ کے قلعے میں تو نہیں کہیں خزانہ اہیونت گڑ میں تو نہیں چھپا یہی پتا کرنے آدھی عقیقت آدھا فزانہ کی ٹیم اہیونت گڑ کے قلعے میں پہنچ گئے یہ ایونت گڑ کا قلعہ ہے اور اس ایونت گڑ کے قلعے پہ ہے رودرشیو کا مندیر اس پوری سیادری پروش رنکھلا میں صرف اسی قلعے پر رودرشیو کا مندیر ہے اور چھترپتی شیواجی مہاراچ کے تامر پتر میں بھی ایسے قلعے کا اولیک کیا گیا ہے جس میں رودرشیو کا مندیر ہے کہتے ہیں اس قلعے میں ایسی سیکلو گفائے ہیں جہاں پر اگر کوئی چیز چھپائی جائے تو اسے ڈھوننا بلکل ناممکن ہوگا اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سورس سے جو خزانہ لائے گیا تھا اس کی ایک بہت بڑی کھیپ اس قلعے میں لاکر چھپائی گئی قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی بھاگولک ستھتی کو سمجھنا ضروری تھا قلعے میں یہ سب سے بڑا قلعہ ہے اس قلعے پر رودرشیو کا ایک مندیر ہے اچھا اسی قلعے پر ہے اسی قلعے پر رودرشیو کا ایک مندیر ہے اور یہ قلعے پر بہت بڑی بڑی گئیری گفائے کچھ کچھ تو گفائے آئیسی ہے یہاں بہت لوگ رہے سکتے کچھ بھی رکھ سکتے دھن بھی رکھ سکتے لیکن اس قلعے میں ابھی تک کوئی زیادہ زیادہ گفہ ہے لوگوں کو ملی بھی نہیں منزل ہمارے سامنے تھی لیکن ہم یہ ہرگز نہیں جانتے تھے کہ اب ہمیں کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا تھا آدھے حقیقت آدھا فزانہ یہ پہلی بار تھا جب کسی تلاش سے جڑا نقشہ اور ثبوت لے کر ہم آگے بڑھ رہے تھے ہمیں پورا بھروسہ تھا کہ اس بار ہم اس خزانے سے جڑا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور حاصل کر لیں گے اس لئے ہم پوری مستعدی کے ساتھ اہونت گڑھ قلعے کی طرف نکل پڑے لیکن خزانے کی یہ تلاش ہمیں کس موڑ پر لے آئے گی یہ بھی ہم نہیں جانتے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا قلعہ ہے خزانے کی تلاش میں کئی دن لگ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو صرف اتنا پتا تھا کہ خزانہ قلعے کے ہی کسی کونے میں دفن ہے لیکن اسے حاصل کرنے میں کتنے دن بیتنے والے ہیں یہ سمجھ سے پڑے تھا اتنا ہی نہیں قلعے میں داخل ہونے والا راستہ بھی ہمارے لیے اگنی پریقشا جیسا تھا اہونت گڑھ کے درگ تک پہنچنے کا راستہ بہت درگم تھا مانو کانٹوں کی سیج اوپر چلنا ہو اور آگ کے دریا کو پار کرنا ہو کٹیلی جھاڑیوں میں یہاں دیکھیں یہاں کافی کٹیلی جھاڑیاں ہیں چلتے چلتے میں نے سہاری کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا اور میں نے ایک جھاڑی کو پکڑنے کی کوشش کیا اس کا کٹا میرے انگلی کے اندر تک چلے گیا خون لہو لہو ہو گئی انگلیاں کٹیلی جھاڑیاں پتھریلا راستہ یہ سب کچھ جلے پر نمک چھڑکنے جیسا تھا حالات تب اور دشواریوں بھرے ہو گئے جب شروعاتی کچھ منٹوں میں ہی ہمارے شریر میں پانی کی کمی ہونے لگی دوگ بہت تیج ہو چکی ہے میرے ہوٹ پوری طریقے سے سوک چکے ہیں اور شریر ڈیڈیڈیڈ ہو رہا ہے یہ درگم راستہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا تھا کہ آخر خزانہ چھپانے کے لیے چھترپتی شیواجی نے اس جگہ کو کیوں چنا ہوگا شتروں کو یہاں پہنچنے میں بہت سمیہ لگے گا اور اسی کی چلتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کلے کو سرکشت مان کر چھترپتی شیواجی مہاراج نے سورہ سے لائے ہوئے کھجانے کی ایک کھیپ یہی بھیجی تھی دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے شیواجی نے خاص مہینے کو چنا تھا اور وہ مہینہ تھا اکٹوبر کا چھترپتی شیواجی مہاراج نے اکٹوبر سولہ سو ستر میں سورت سے سراج کا کھجانہ واپس لائے تھا اکٹوبر کے مہینے میں یہ علاقہ پوری طریقے سے ہرا ہوتا ہے تھنڈ کا سمیں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اور اس وقت بارش بھی ہوتی ہے جس سے چلتے ہو یہ پورا علاقہ کافی ہرا ہوتا ہے اور اس سمیں یہاں چڑنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے احتحاسک ساکشوں کے مطابق خزانے کو پہلے مراتھاؤں نے تلاشا پھر پیشوا اور مغلوں سے لے کر پرچش حکومت تک سب نے خزانہ تلاشنے کی کوشش کی لیکن خزانے کا رہس سے چھترپتی شیواجی مہاراج کی موت کے ساتھ ہی گم ہو گیا یعنی خزانہ کہیں تو ہے یہ بات تیہ ہے لیکن کہاں آج ہمیں وہی تلاشنا ہے ایواندگڑ کلے کے اوپر ہم آ گیا ہے ہمارے ساتھ آئے لوکل گائیڈ نے ہمیں پتایا ہے کہ کچھ دنوں پہلے اس جگہ پر باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ خودائی کرتے ہوئے دیکھے تھے شایسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی گپت جگہ ہو گاؤ کے لوگ بھی اس طرف سے سن نہیں آتے کیونکہ یہاں سے بلکل نیچے ڈھلان ہے اور یہاں سے اترنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور اب جو کچھ ہمارے سامنے تھا وہ اس بات کی صاف گواہی دے رہا تھا کہ کلے کو لے کر کہیں سنی باتیں صرف کہانیاں نہیں تھی بلکہ ان کا حقیقت سے گہرا ناتا ہے کیونکہ کلے پر وشال پتھروں کو کٹ کر ایسے چیمبر بنایا گئے تھے جن کا استعمال کبھی شیواجی کی سینہ نے کیا ہوگا ایوندگڑ کے کلے میں اس طریقے سے یہاں پر سپائیوں کے چھپنے کے لیے یہ خندق بنایا گئے ہیں یہ پراکرتک نہیں ہے چٹانوں کو کھوٹ کر یہاں پر سٹرکچر بنایا گیا اور یہاں پر یہ دیکھئے پانی کے سترود ہے چھوٹے چھوٹے پانی کے سترود بنایا گیا تاکہ یہاں جب سپائی رہے تو ان کو پینے کے لیے پانی مل سکے اب عطیت کی تصویر کسی سینما کے فلم کے طرح ہمارے سامنے چل رہی تھی کیونکہ ہم اس ردر اور شیو کے مندر کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں خزانہ چھپے ہونے کی سب سے زیادہ سمبھاونہ تھی ایوندگڑ کے کلے کے اوپر یہ ردر شیو کا مندر ہے ردر یعنی کی حنمان جی اور شیو یعنی کی مہادیو اور کہانیاں کہتی ہے کہ اسی کلے میں سورج سے لائے گئے کھجانے کی بڑی کھیپ آج بھی چھپی ہوئی ہے لیکن اب بھی ہمارے ہاتھ حتاشہ اور دھکان کے علاوہ کچھ نہیں لگا تھا اس پر دن دھیرے دھیرے ڈھلتا جا رہا تھا یہاں سے نیچے اترنے کے لیے ہمیں رسی باننی بڑی ہے ڈھلان کافی سیدھی ہے نیچے اور رات کا سمیں ہے یہاں سے ڈھلان اگدم سیدھی ہے رسی باننی بڑی ہے یہاں سے ڈھلانستنی کھڑی ہے ہنی کھڑی ہے کہ رسیو ڈھلانستنی کھڑی ہے یہاں پکڑ بناسے بیلکل موشکل ہیں دن اب پوری طرح ڈھل چکا تھا لیکن ہم اپنے مقصد پر ویرام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ اس بار ہمارا یقین ہمیں اور زیادہ طاقت دے رہا تھا پورا چٹانی علاقہ ہے کھڑی چٹانیں یہاں پر نیچے ہزاروں فیٹ کی دھلانے یہاں آنے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اچانک ان چٹانوں پر یہ سیڑھیا ہمیں دکھائی گی چٹانوں کو کٹ کر یہ سیڑھیا بنائی گئی ہے جو بالکل چوکانے والی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سیڑھیا کسی گپت چیمبر کی طرف جاتی ہو ان راستوں پر دن میں چلنا مشکل ہوتا ہے تو سوچی رات میں ان راستوں پر چلنے میں کتنا ڈر لگ رہا ہوگا ہمیں ابھی تک تو ہم نے صرف سنا ہی تھا کہ خزانے کے چکر میں لوگ قلعے میں آج بھی کھدائی کرتے ہیں لیکن جلد ہی ہمیں ایک ایسا تیخانہ دکھائی دیا جہاں مٹتی کو کچھ ہی گھنٹوں پہلے کھودا گیا تھا یہ بھی خودا ہوا ہے یہ بھی خودا ہوا ہے یہ بھی خودا ہوا ہے مٹی جو ہے کی اسی طریقے سے خود کے رکھتے ہیں پوری کلے میں خودا ہوا ہے جہاں جا چمبر سوتے ہیں جہاں جا چمبر جا کر رہے تھے وہ خودا ہوا ہے خودا ہوا ہے کھا جانے کی تلاش میں آج بھی کھدائی جو ہے سالے تین سو سال پہلے سورج سے کھجانا لیا تھا چھترپتی شیوہ جی مہاراج میں سالے تین سو سال بعد بھی لوگ کھا جانے کو تلاش رہے اس کے لئے میں پہلا چمبر یہ دوسرا چمبر اور آگے تیسرا چمبر یہاں تین چمبر موجود ہے پہلے چمبر میں خودا ہی کی گئی تھی حال ہی میں وہ خودا ہی ہوئی ایسا بالکل صاف نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا چمبر ہے تیسرا چمبر ہے ان چمبر میں خودا ہی نہیں رات کے اس تلاشی ابھیان میں ٹھیک ایک گھنٹے بعد ہمیں کچھ ایسا دکھائی دیا جس نے ہمارے قدموں کو روک دیا تین چمبر جاہا تھے وہاں سے تھوڑا آگے ہم بڑے تو ہمیں چٹانی علاقہ ملا اور چٹانی علاقے میں اس طریقے سے چٹان کو کٹ کے اندر جانے کا ایک گفانو ماہ راستہ بنایا گیا ہے کافی اندر تک ہی جا رہا ہے یہ چطربتی شواجی مہاراج گنیمی کعبہ یودنیتی اپناتے تھے جس کے تحت چھوپ کر دشمن پر وار کیا جاتا تھا سوچی سمجھے رنیتی ہوتی راستہ بلکل یہ ہے بلکل سکرا ہے اس جگہ کو آپ دیکھیں چینی ہتوڑی سے توڑ کر جو ہے یہ بنایا گیا ہے تیس سے پہتیس فیٹ اندر آنے کے بعد یہاں یہ چیمبر بند ہو جاتا ہے یہاں پانی کا ایک سطرود ہے اور اس کے اندر یہ چیمبر پانی کے اندر دکھائی دے رہا ہے یہ چیمبر اندر کی طرف جا رہا ہے شاید سے ہو ستا ہے یہاں اندر جانے کا کوئی راستہ ہو لیکن پانی بھرا ہوا ہے پورا اندر نہیں جایا جا سکتا پرانے سمجھے میں ایسی ہی جگہوں کا استعمال خزانہ چھپانے کے لیے کیا جاتا تھا لیکن اکسیجن کی کمی ہمارے تلاشی ابھیان کو مشکل بنا رہی تھی اکسیجن بلکل کم ہے یہاں اکسیجن ہے ہی نہیں اس طرح بھاری بھاری لکھنے لگا ہے پتا نہیں پانی یہاں کیسے آیا لیکن اس کے اندر جانے کا ایک چیمبر دکھانی دے رہا ہے یہاں کوئی آدمی نہیں رکھ ستتا کیونکہ اکسیجن کی بلکل کمی دیکھئے اب پسینہ میرے چہرے پہ ساپ دیکھ پارے ہوں گے کھچاؤ میرے چہرے پہ ساپ دیکھ پارے ہوں گے کیونکہ اکسیجن یہاں نہیں ملکل پاری ہے باہر نکلتے دیکھیں اس لئے کچھ دیر باہر رہنے کے بعد ایک بار پھر ہم نے اپنی تلاش کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ایک بار پھر اندر جا کر دیکھتے ہیں کہیں کوئی کھجانے کا سراغ تو یہاں موجود نہیں اگر اندر جانے کوئی کچھ دکھائی دے رہی ہے اندر جانے کا راستہ دکھائی دے رہے لیکن سب امبیشن بہت ہو رہا ہے کیا وہ اچانک ہمارے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس نے امید کے بھجتے دیئے کو ایک بار پھر روشن کر دیا ہم نے جو شوکہ لین تامر پتر دیکھا تھا ٹھیک اسی کی طرح یہ لگ رہا ہے تامر کے پتر پر تامر کے پاتر پر کچھ اکیرا گیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کیا ہے یہاں بھی ایک مندر کا نشان دکھائی دے رہا ہے ابھی ایک مندر کا نشان دکھائی دے رہا لیکن پتہ نہیں یہ ہے کیا اس کو ایکسپرٹ کو دکھائیں گے ایکسپرٹ کو دکھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا یہ چیز ہے کیا یہ ہو بہو ویسا ہی تامبے کا ٹکڑا تھا جیسا ہم نے قلعے کے سردار کے تیرویں ونشج کے باز دیکھا تھا اس پر بھی سانکیتک بھاشا میں کچھ لکھا تھا لیکن سوال یہی تھا کہ آخر یہ اس گھپا تک کیسے پہنچا اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر منوہر حنومنت دیش مکھ کا رخ کیا یہ میرا ہی تامرپٹ ہے جب میرے گھر میں دو آزار دس میں چوری ہوئی تھی تب میں نے یہ تامرپٹ میرے پاس میرا ہی ہے یہ تو چوری جب ہوئی تھی تو وہ دے کے گیا ہوگا کہ کوئی کھجانا بھی جانا دھوننا ہوگا چوری کی گھٹنا کیسے ہوئی تھی یہ تو اب چوری کی گھٹنا اسے کہ سب کو معلوم ہے یہ موشج ہے اور اس کے پاس یہ تامرپٹ وگر ہے تو اس سے کچھ پتا چلے تو اس مامدے میں تو یہ چوری ہوئی تھی تو میں نے یہ فیر بھی کلون پولی سٹیشن میں نو دایا تھا اس کا کیسے پہنچا فیر ابھی یہ کس نے کیسے لے کے گایا ہوگا وہ چور لے کے جا سکتا ہے لیکن یہ تو موڑی لیپی میں ہے جس لیپی میں لکھا وہ سلیپی کو جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نا موڑی کو جانتے ہیں در کے لوگ پر جانتے ہیں کیونکہ جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ماراتھی بھاشا آتی ہے تو اسی موڑی اسی کا یہ ہے نا بہت چوکنے والی بات ہے یہ تامرپتر جو ہمیں ایوانتگڑ کے کلے میں گپت جگہ پر ملا یہ تامرپتر مورے ساپکار 2010 میں یہ چوری ہو گیا تھا جس کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایوانتگڑ کلے میں کیسے پہنچا ان کے گھر سے چوری ہوا تامرپتر یہاں موڑی بھاشا میں مراتھی کی جو مول بھاشا اس بھاشا میں لکھا گیا ہے خجانے سے جڑی ہوئی جانکاری ہے اور چھترپتی شیواجی مہاراج دورہ تیار کر آیا گیا یہ تامرپتر ہے اس کا ایوانتگڑ کے کلے میں ملنا بہت چوک آنے والا اور یہ ساف درشاتہ ہے کہ آج بھی لوگ ساڑھے تین سو سال پرانے اس خجانے کی خوج کر رہے ہیں انت بھلا تو سب بھلا ہمیں بھلے ہی خزانے کا کوئی بھی حصہ نہ ملا ہو لیکن ایوانتگڑ کے قلے میں ہمیں جو تامرپتر ملا وہ ہتگڑ قلے کے سردار کے تیرویں ونشج یعنی منوہر ہنمنت دیش مکھ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے جو میرے امانت میرے جان سے بھی پیارا ہے یہ جان سے بھی بہت پیارا ہے یہ یہ آپ نے مجھے پرابت کر کے دیا اس تامرپتر کی چوری کا یہ قصہ بتاتا ہے کہ چور اس پر موجود کوڑ کے سہارے خزانے تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن چھترپتی شیواجی مہراج کے اس گپت خزانے تک پہنچنے کا راستہ تامرپتر پر موجود سنکیتوں کی طرح اب تک رہسمائی بنا ہوا ہے تامرپتر خزانے تک پہنچنے کا اکلوتا ذریعہ ہے لیکن پھر بھی کوئی اسے تلاش نہیں پایا ممکن ہے کہ پیشوا بریٹش سینہ یا کسی اور کے ہاتھ خزانہ پہلے ہی لگ گیا ہو یا خود شیواجی نے خزانے کو کسی اور قلعے یا ستھان پر چھپا دیا ہو جو بھی ہو یہ تیہ ہے کہ بنا ٹھوس جانکاری کے اس خزانے کو تلاشنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے